اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیار بائیوں اور میری پیاری بہنوں آج جو وظیفہ جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ وظیفہ قرآن پاک کے دو لفظ کن فا یکون ان الفاظ کا وظیفہ ہے پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں قرآن حکیم میں اللہ پاک خود اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو میں ایک کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے اللہ پاک کے اس کن میں اتنی طاقت ہے ہم مسلمانوں کو سائنس دانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اس طاقت سے ہمیں اگاہ کیا جنہوں نے ہمارے سامنے قرآن کی سچائی بیان کی اللہ کو پہچاننے میں ہماری مدد کی پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں قن فا یکون کا مفہوم ہم اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک ہم اللہ کی قدرت کو نہیں جان پاتے سائنس ہے جو ہمیں ان کن کی طاقت سے اگاہ کرتی ہے اللہ پاک کے کن میں کتنی طاقت ہے اس سے ہمیں ضرور اگاہی حاصل کرنی چاہیے انسان کو اپنے مالک کی قدرت کو جاننا ضروری ہے اللہ کی اس وسیع کائنات میں انسان کی کیا حصیت ہے یہ اسے تب ہی پتا چل سکتا ہے جب وہ اس کائنات کے بارے میں مکمل اگاہی حاصل کرے پھر اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی تخلیح اور پھر اسے دنیا میں بیج کر موت دینا اور موت کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ پاک کی قدرت کے آگے ایک کن کا فاصلہ ہے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں آج اسی کن فا یکون کا ایک مجرب عمل آپ کو بتاؤں گا یہ وظیفہ بالحصوص کسی بھی حاجت کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے بہت بڑا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا تو آپ کن فا یکون کا یہ عمل کریں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں دوسری بات یقین کی ہے میں ہر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا تب تک آپ کو وظیفہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہو سکتا آپ نے کسی بھی وظیفہ کو شک کی نگاہ سے نہیں پڑھنا کہ وظیفہ پڑھ کے دیکھتے ہیں اگر فائدہ ہوا تو اس وظیفہ کو جاری رکھیں گے اگر فائدہ نہ ہوا تو اس وظیفہ کو چھوڑ دیں گے اگر آپ اس نظریے سے وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کو وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور اگر آپ اس نیت سے عمل کریں گے کہ میں یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں اللہ رب العزت نے میرا کام کر دیا مجھے کامیابی عطا فرما دی تو انشاءاللہ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں اللہ رب العزت تو بہانے ڈونڈتا ہے اپنے بندے کو عطا کرنے کے آپ نے ہزاروں وظائف کی یہ بہت زیادہ کوشش کی لیکن پھر بھی آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی آپ کو مقصد میں کامیابی نہیں ملی تو آپ نے میوس نہیں ہونا اللہ کے در کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہے اور پختہ یقین کے ساتھ کھٹ کھٹانا ہے پھر آپ دیکھیں آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی چینل برنے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ آپ لاکھوں حجات کے لیے بھی اس وظیفے کو اس عمل کو کر سکتے ہیں اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں سب سے پہلے جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے دو رکار نماز صلات الخاجت کے ادا کرنے ہیں عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے دو رکار نماز صلات الخاجت کے پڑھنے ہیں اب یہ دو رکار نماز صلات الخاجت کے آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں کہ سورت فاتح کے بعد آپ نے صرف سات مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور اسی طرح دوسری رکار میں بھی سورت فاتح کے بعد آپ نے سات مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں اگر آپ سورت اخلاص نہیں پڑھ سکتے تو آپ قرآن پاک میں سے کوئی بھی ایک آیت پڑھ لیں کوئی اور صورت پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی اور صورت پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ صورت فاتح پڑھتے ہیں تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی اب بعض اوقات میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے نفلی عبادت سے منع کیا گیا ہے ان اوقات کو چھوڑ کر آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں اگر آپ نماز تحجت ادا کرتے ہیں تو نماز تحجت کے ساتھ آپ یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں نماز زہر کے بعد آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں نماز مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں یہ ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں آپ نے یہ دور کا نماز صلات الحاجت کے ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد جب آپ اپنے بستر پر سونے کے لیے جائیں لیٹنے کے لیے جائیں تو اپنے بستر پر بیٹھ کر آپ نے ایک تصویح یعنی کہ ایک سو مرتبہ قرآن پاک کے یہ دو لفظ ان لفظوں کو پڑھنا ہے ان کے اول اور آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے اس عمل کو مسلسل آپ نے اکیس دنوں تک جاری رکھنا ہے اگر آپ کا مقصد آپ کی حاجت اکیس دنوں سے پہلے پہلے پوری ہو جاتی ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں جو نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں دورکار نماز صلات الحاجت کے وہ صرف آپ نے ایک مرتبہ ہی پڑھنے ہیں وہ وظیفہ شروع ہونے سے پہلے پڑھنے ہیں جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا کام اللہ رب العزت نے کر دیا ہے تو آخر میں آپ نے پھر اسی طریقے سے دورکار نماز صلات الحاجت کے ادا کرنے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی اطا کر دی پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ رہے سب سے پہلے آپ نے دورکار نماز صلات الحاجت کے ادا کرنے ہیں مقروع اقاد کے علاوہ جب آپ کا جی چاہے آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں اس کے بعد جب بھی رات کو سونے کے لیے آپ اپنے بستر پر جائیں تو آپ نے ایک تسبیقن فا یکون ان الفاظ کی پڑھنی ہیں اور ان کے اول اور آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس عمل کو مسلسل آپ نے اکیس دنوں تک جاری رکھنا ہے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے اگر آپ کا مقصد سات دنوں میں پورا ہو جاتا ہے پانچ دنوں میں پورا ہو جاتا ہے تو آپ نے پھر دورکار نماز صلات الحاجت کے ادا کرنے ہیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے دوستو یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل ہے آپ جس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اسی مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل خال ہوگی بھائیوں اور پیاری بہنوں جب اللہ اپنے بندے کو نوازتا ہے وہ اس کے لیے وسیلے پیدا کر دیتا ہے پھر وہ ایسے ایسے وسیلے پیدا کرتا ہے جس کے بارے میں بندہ غمان بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا رب بڑا رحیم ہے بڑا غفور ہے بڑا عظیم ہے بڑا کریم ہے جب اس کی رحمت اپنے بندے پر موصلہ دار بارش کی طرح برستی ہے تو بندے کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اس کی آخرت بھی سمر جاتی ہے تو میرے ایسے بائی میری ایسی بہنیں جن کی خاجتیں پوری نہیں ہو رہی اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں وہ اس عمل کو ضرور کرے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو انہیں ضرور کامیابی ملے گی اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی